سال دو ہزار بائیس میں اہم ترین حالات کیا رہے؟ کیا اچھے برے واقعات پیش آئے؟ ان واقعات نے ہم پر کیا سرات مرتب کیے؟ اس رساکشی کا ایک ہی انجام ہوگا وہ یہ ہے جمہوری عمل سے اتبار اٹھ چاہے گا عمران کھر کی جان کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے فیصلہ تو ان کا فلکل اٹل تھا کہ ہم نے خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دینا کب سے انڈی اے میں چیک چیک کر بتا رہی تھی کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست یہ ان کے بچوں کی پیڈ انٹرنشپ ہے ابھی مجھے مستقل قریب میں بھی آئی ایم ایف کی کہانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی سات مئی دو ہزار بائیس اپنے کپڑے بیچ کر بھی خیبر پختونخواہ کو سستہ آٹا دوں گا وزیراعظم شہباز شریف چار سات جو شخص اسی عوضے پر قائم تھا دن رات قوم کو دھوکا دیا جھوٹ بولا ورغلایا کیا بتائے گا قوم کو کہ میں سویا رہا میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں میں آٹا سستہ دوں گا جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی ریب منسل صاحب نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹوں گا اور آپ کو میں آٹا ہوں گا نو مئی دو ہزار بائیس وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر عمل سے انکار کر دیا اس رساکشی کا انجام کیا ہوا جو نو مئی کیا بات کر رہے ہیں رکھیں جیس رساکشی کا ایک ہی انجام ہوگا وہ یہ ہے کہ اس ملک کی خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے اس کا آئینی جو بھی عوضے ہیں ان سے جمہوری عمل سے اعتبار اٹھ جائے گا نظام حکومت کے تحت جو ہے پرائیم منسٹر کی ایڈوائز بھی لازم ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے اوپر تو عجیب و غریب قسم کی یہ ایک کھچڑی پا گئی تھی اور غیر ضروری طور پر جو پاکستان کے اندر آلیڈی ایک تناؤ موجود تھا سیاست کے حوالے سے اس میں مزید ہم نے دیکھا کہ شدت آگئی پاکستان میں یہ ایک تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ جب بھی صوبے میں اور وفاق میں مختلف مومنٹس ہوتی ہیں تو ایک اس کے اندر چکلش رہتی ہے اور یہ کسی دفعہ بڑھ جاتی ہے کس دفعہ کم ہو جاتی ہے اس رسہ کشی کا انجام یہ ہوا کہ پارلیمنٹ اور بے توقیر ہوئی پارلیمنٹرین اور ایکسپوز ہوئے عمر سرفراز چیما صاحب کا اپنا کردار تھا وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پڑے کھل کے سامنے آئے اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں اپنا عوضہ نہیں چھوڑوں گا اور وہ عدالتوں میں بھی یہ ساری جنگ چلتی رہی لیکن پھر جس طریقے سے حکومت نے گورنر ہاؤس کا قبضہ لیا وہ بھی ایک اس کی بھی ہمیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے اپنے ملک کے اندر اس طرح سے نظام کو کمزور کر دیا ہے سسٹم بیٹھ گیا ہے آئینی اداری گوزٹے کے مدے مقابل ہیں امید کی جو کرن تھی کہ بھئی ہم نے سسٹم کو امپروف کرنا ہے گزشتہ ایک ڈیڑ سال میں میں دیکھا کہ وہ بڑے دیزی سے تنزلی کا شکار ہو گیا ہے پاکستان کے جو اوورال کانسٹیٹوشنل سکیم آف تھنگز ہیں اس کی کافی بد اڑھائی گئی اگر یہ کہا جائے مزاق اڑایا گیا نہیں ہونا چاہیئے تھا اور یہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کے اندر ایک غیر معمولی واقعے کے طور پر یاد رکھا جائے گا کتنی زیادہ آپ کی ذاتی پولیٹکس ہو گئی ہے اتنی زیادہ نفرت کی آپ کی سیاست ہو گئی ہے کہ آپ آئین کی بھی اپنے مطابق تشریح کر رہے ہیں اور اس کے بعد معاملہ جا کے ہمیشہ عدالت میں ہی پھر ختم کیا جاتا ہے تو عدالتوں سے ہر چیز کی آئین کی تشریح کرائیں گے تو آئین کمزور ہوتا ہے ادارے کمزور ہوتے ہیں ملک کمزور ہوتا ہے اس سارے پورے چکر میں معیشت اور برباد ہوئی لوگ اور کنفیوز ہوئے اور نفرت اور تقسیم اور زیادہ بڑی تو اس رسا کشی کا نتیجہ یہ ہوگا جی کہ جو غیر آئینی قوتیں ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گی ان کے اقتدار کے اوپر نظام کے اوپر جو آئینی گریفت ہے وہ بڑھتی جائے گی اور مقصان جمہوری قوتوں کا ہوگا چودہ مئی دو ہزار بائیس عمران خان نے بتا دیا ان کے قتل کی سازش تیار ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر بتا دیا ہے کہ ان کے قتل میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو اس وقت اپنی جان کا خطرہ تھا اگر تھا تو حکومت نے ان کی حفاظت کے کوئی اقدامات کیے بائی چانس اس دن ہم وہاں پہ موجود تھے جب یہ سارا خان صاحب یہ چیز بتا رہے تھے چودہ اس دن تو وہ کہ جی مجھے پتا ہے کون لوگ ہیں اور وہ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ کروا دی ہے اور وہ پاکستان کے اندر بھی نہیں وہ پاکستان سے باہر کسی محفوظ جگہ کے اوپر موجود ہے اور خدا نخواستہ اگر میری جان کے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ جو ٹیپ ہے جو ریکارڈڈ ایویڈنس ہے وہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا مگر بیان ریکارڈ کرنے کی بھی ہمارے تاریخ کوئی اتنی اچھی اللہ ان کو زندگی دے ان کو لمبی عمر دے خدا نخواستہ مزید کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بیان ریکارڈ کروایا تھا نام بھی لیے تھے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑا ان ناموں کو وہ تمام نام آج بھی موجود ہیں اور ان کا کوئیش ان کی اپنی گورنمنٹوں میں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے بلکہ ان کے ساتھ ملکہ گورنمنٹ ہے بناتے رہے طبیعہ نظیر بھٹو کو ہم نے کھویا اس کے بعد ہم دیکھا کتنا بقت لگا دوبارہ سے ایک طریقے سے کنسولیڈیٹ کرنے میں تمام جو سیاسی کورتوں ہیں ان کا جو خلاہ میں تک نہیں پور رہا سو اس طریقے سے عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کی سب سے اولین ذمہ داری ہیں اس کے اوپر کیونکہ کسی بھی پاپلر لیڈرشپ کو بچانا اور ایک تیہ کرنا کہ جمہوری عمل سب کے لیے یقصہ ہوگا ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی وہ بہت ضروری ہے عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے اور اس پہ تو ان کی جو مخالف حکومت پی ڈی ایم کی جو اسلامباد کی حکومت ہے شہباز حکومت انہوں نے بھی تھریٹ الیٹ جاری کیا خان صاحب کا جو بیانیاں تھا وہ ایک عالمی یا بیرونی سازش کا تھا اب دوسری طرف حکومت وہ ان کو سیکیورٹی اگر وہ دینا بھی چاہتی تھی اگر وہ خان صاحب کے اس بیانیے کو مان لے وہ منوان مان لے یا پھر وہ اوپن باہر آ کے کہہ دے کہ ہاں جی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ان کی سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں تو وہ تو پھر جو خان صاحب کا بیانیاں تھا سیاسی بیانیاں عالمی سازش کا یا بیرونی سازش کا بیانیاں اس کو تقویت ملتی تھی تو وہاں پہ حکومت کی تھوڑی سی لیمٹیشنز تھی حکومت نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی حکومت نے کہا نہیں جناب ایسا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو بڑی مناسب سیکیورٹی دی بھی ہے چوبیس مائی دو ہزار بائیس پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا دو سو سیتالیس رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن محمود الرشید سمیت کئی کارکون گرفتار ہوئے کیا ان گرفتاریوں سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر کچھ فرق پڑا میرے لیے اس کے بعد جو سب سے دو تکلیف دے مناظر تھے ایک یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جو پتراؤ وہاں کی گاڑی توڑی گئی اور دوسرا جو جسٹس ٹیٹائیڈ ناصرہ جاوید صاحبہ کے گھر کے اندر گز کر انہوں نے ان کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور جو ناصرہ صاحبہ کا وہ جو بیان ہے کیامرے کے اوپر مجھے ذاتی طور پر سے بڑی تکلیف دیکھیں وقت گزر جائے گا پر پی ایم ایل این کی جو لیگیسی ہے اور جو موجودہ ریجیم کی لیگیسی ہے اس میں یہ دو خواتین کے امیجز ان کو بہت دیر تک ہانٹ کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کی فالورڈ شپ ہے وہ دھرنوں میں جلسوں میں اور اب تو لگتا ہے کہ بوٹ ڈالنے بھی آ جائیں گے جو زندین انتخابات میں نے دکھایا لیکن اگر آگے سے ڈنڈے ہی چلیں گے اس طرح سے گرفتاریاں ہوں گی تو کوئی بھی زی شعور اپنی فیاملیز کو لے کر نہیں آئے گا اور یہی کوشش تھی اور کسی اب تک کی کامیاب بھی ہوئی پنجاب کی اندر پوری شدت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ جو اس وقت کی حکومت تھی حمزہ شہباز اس کو لیڈ کر رہے تھے اور تمام جو پولیس ہے اس کی ہم نے دیکھا تو اس کو بلکل انلش کر دیا گیا تھا اس طرح کی بیسیف آنسو گیس اس طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو اس طریقے سے مارنا پٹنا بڑا ریئر تھا اور اس طریقے سے گرفتاریاں کرنے کا تو وہ میرے حال وہ بھی اگن کاؤنٹر پرڈکٹیو رہا ان کا اس وقت اس کے بعد کی انہوں نے جو ریلیاں کی جنوز کی اس سے نظر آیا کہ ان کا گیلوینائز ہوا ہے بدقسمت پہلو یہ ہے کہ ایک تیرہ چودہ جماعتوں کی جمہوری حکومت ہے اور اس کے وزیر داخلہ اس ساری کاروائی کے بعد آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ اس دن پانسو گولے مروانے تھے ہم نے پچاس گولے ایکسٹرا مروائے کس کے اوپر یہ کوئی بھارت کی عوام تھی پاکستان کی عوام تھی اور بڑے وہ فخر سے یہ بتا رہے ہیں اور مسکراتے میں بتا رہے ہیں جس طرح مار رہے تھے جس طرح وہ پولیس گاڑیاں توڑ رہی تھی میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا یہ مقبوضہ کشمیر کی ہے تو میں نے کہا نہیں یہ پاکستان کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ ہم کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت پہ کسی بھی جگہ کو مقبوضہ کشمیر بنا سکتے ہیں انہوں نے صرف بڑے شہروں کی حد تک نہیں وہ نیچے تحصیل لیول تک یونین کونسل لیول تک ایون دیہات تک جو ہے ان کے جو متحرک ارکان تھے پی ٹائی کے ان کے پیچھے گئے ان کو پکڑا ان کو مارا میرے خیال ہے نون لیگ نے یہ اپنے دور میں یہ بڑا اس بات پہ شور مچاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلمت ستم ہو گیا مگر انہوں نے جو اپنی اس طرح کی روایات قائم کر دی ہیں یہ روایات ان کے بھی آگے آتی ہیں فیصلہ تو ان کا بالکل یہ بالکل لٹل تھا کہ ہم نے خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دینا پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن کرنا ہے اب اس میں وہ قصد تک کامیاب ہوئے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس سے جو اس سیاسی اتحاد کا امیج اوبر کے لوگوں کے سامنے آیا اس کو بھی کافی عرصے تک لوگ یاد لیں وہ حکومت جس میں مولانا صاحب نے لانگ مارس کیا مریم حمزہ نے مہنگائی مارس کیا بلاول نے لانگ مارس کیا اور کسی کو کچھ نہیں کہا گیا اس حکومت نے اقتدار میں آ کر تمام انسانی حقوق کی وائیلیشن کی اور لوگ بغیر وارنٹ کے رات کو گھروں کی دیواریں پھلانگ کر اندر بیڈ روموں تک پہنچے جتنی شدت کے ساتھ شیلنگ اس رات اسلامباد کے اندر ہوئی میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی شیلنگ نہیں دیکھی اور بہت ہی ایک انپرسیڈنٹل غیر معمولی طریقے سے عمران خان صاحب کے اسلام مارس کو روکنے کی کوشش گئی ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے لانگ مارس کے اوپر فرق پڑا اور یہ یہی وجہ بنی کہ جب خان صاحب یہاں پہ پہنچ گئے تو خان صاحب نے فوراں سے پہلے اس کو پول آف کیا لانگ مارس کو اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت وقت کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہا رہی تھی اور وہ طاقت کا استعمال تھا اس طرف ظاہر ہے جب حالات و واقعات اس نحج پہ پہنچ گئے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی تیش میں آ رہے تھے تو ایک ممکنہ کلایش لڑائی جگڑے خدا نہ حرصہ خون خرابے سے بچنے کے لیے پھر خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ اس کو پول آف کیا جو کہ میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ تھا نو جون دو ہزار بائیس رکن پارلیمنٹ اور معروف ٹی وی اینکر آمیر لیاقتت اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے وہ کچھ دنوں سے شدید ڈپریشن میں مبتلا دی آمیر لیاقت صاحب کی جو سٹوری ہے جو ان کی کہانی ہے ان کا جو میٹیورک رائیس تھا اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں نئی جہتے انٹریجوز کرے گیم شوز کے بارے میں رمضان ٹرانسویشن کے بارے میں جو انفوٹینمنٹ کی موجودہ شکل ہے اگر مس کے بانی کہیں قوز شوز کے بھی ڈاکٹر آمیر لیاقت ہے تو غلط نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ان کی پوری سٹوری کے اندر ایک سبق بھی ہے جن حالات میں جس صورتحال میں اور جس طرح سے ان کا انتقال ہوا بلکل ان کے اردگرد اپنے پیارے نہیں تھے یہ ایک اپنی ہی نویت کی ایک داستان ہے کمال کا فنکار تھا کمال کا انسان تھا کمال کا صافی بھی تھا ان کے جو لوگ ناکد بھی تھے وہ بھی روئے ہیں کیونکہ اپنی زندگی میں واقعی اس نے جو بھی تھا بڑے ہر ایک کے آپ کے میرے سب میں یہ کافی ساری لیپسز ہوتے ہیں مگر اس طریقے سے دھم سے اس کے چلے جانے سے ہر ایک کو ایک تکلیف ضرور نہیں تو بھی آنس آمیر لیاقت صاحب کو یاد رکھا جائے گا جس طریقے سے ان کا ایک کردار تھا ٹی وی کے اوپر بھی سیاست کے اندر بھی لاست سوشل میڈیا نے ان کی میمز بنائی ان کا مزاک اڑایا اور ان کی ذاتی زندگی میں وہ ایک دو جو غیر اخلاقی آڈیو ویڈیو بھی آئی تھی اور ان ساروں نے میل میں لاکہ اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں وہ وقت سے پہلے چلا گیا دس جون دو ہزار بائیس وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مالی سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار تیس کا وفاقی بجٹ قومی اس سمجلی میں پیش کر دیا وفاقی بجٹ کا حجم پچاندے کھراب روپے ہے تیس کرو غیور عوام کا ملک لیکن ایک مضبوط ملک ایک طاقتور ملک ایک نیوکلر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب دیفورٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے دس جون دو ہزار بائیس امریکہ یورپ سمیت عالمی سٹاک کریش ہو گئی ڈالر دو سو چھے روپے تک پہنچ گیا عالمی سٹاک کیوں کریش ہوئی اور اس کے پاکستان جیسے ممالک پر کیا اثرات پڑے پاکستان کے اندر تو یہ کرائیسز ہوا ہی ہے یہ پوری دنیا میں ہوا پوری دنیا میں بھی جس نے اکلمندی کے ساتھ اس کے ساتھ نبر آزمان ہوئے ہیں تو ہر ایک کو اس طرح کے اثرات نہیں ہوئے فرزابل انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھا لیا آپ کے سمیتے ہیں کہ باہر کہلا ٹھیک ہو جائے گا باری گربہ ٹھیک ہو جائے گی آٹھ لاکھ کا جوتہ پہنا ہوا تھا بلاولہ جو مریم نواز صاحبہ کے کپڑے ہیں جو ایک مرتبہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں وہی اگر بیچ دیں تو دو بندوں کا خاندانوں کا خرچہ نکل آئے پورے مہینے کا شباز شیف کے کپڑوں کا نہ وہ بکنے ہیں نہ کسی نے لہنے ہیں یکم جولائی دو ہزار بائٹس آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے بجلی کے ریٹ باون فیصد بڑھ گئے اکیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ کے آئے مہنگائی تیرہ فیصد بڑھ گئے پاکستان آئی ایم ایف کا کرز اتارنے کے قابل کب اور کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ صرف آئی ایم ایف پہ نہ ڈالیں یہ ایک گینڈ چکن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پہلے یہ ایک کرائیسز آیا ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرائط لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کرائیسز آیا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ فائیف سٹار ہوتلز میں جا کے رہتے ہیں اور جا کے پھر آپ آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ جناب ہماری بجلی نہ بڑھاؤ یہ تو وہی بات ہے نا کہ اشارے کے اوپر آپ تھریپیس سوٹ پہن کے کھڑے ہو جائیں اور مانگنا شروع ہو جائیں وہ کہیں گے بھائی یہ کیسا فکیر ہے ایسے تو نہیں وہ مانتے نا کوئی بھی گورنمنٹ چلی جائے وہی بیروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو نونڈی کی لیگ میں تھے پی ٹی آئی کے دور میں تھے اب دوبارہ وہی لگے ہوئے ہیں وہ ہی رہیں گے اور وہ کرپٹ ترین نون کرپٹ ہیں وزیراعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بیگرز کانٹ بی چوزرز بس بیگرز جو ہے ان کو پھر ڈریس بھی اسی طرح پہننا پڑے گا وہ طور طریقے بھی اپنانے پڑیں گے دنیا کو دکھانا پڑے گا کہ اس وقت ہماری موشی حالت کیا ہے تو مہنگائی نے تو جنازہ نکال دیا اس ملک کے لوگوں کا اور یقین کریں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اب مہینے میں جو ایک دن گوشت پکانے والے تھے وہ بھی نہیں پکا رہے ہیں جو انہوں نے تین تین بچے تھے انہوں نے دو دو بچوں کو سکول بھیجوائیتی سے اٹھا لیا ہے کہ ہم گھر میں پڑھائیں گے تو اب اگلا کیا ہوگا ایک دھوتی یا ایک جانگیے میں ہم ایک عام آدمی رہ گئے وہ الف ننگا کب ہوگا یہ مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا پانچ جولائے ملک بھر میں شدید بارشیں سلاب کا روپ تھار گئیں چاروں صوبے شدید متاثر یہ سلاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین سلاب کیسے ثابت ہوا اس سلاب سے پاکستان کو اندازاً کتنا نقصان ہوا دیکھیں یہ جو پانچ جولائی کے بعد سلاب آئے ہیں اس ملک کے اندر یہ کب سے انڈی اے میں چیک چیک کر بتا رہی تھی کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن ہم اپنی اندرونی سیاسی رڑائیوں سے فارق ہوں تو یہ کریں ادھر ہم پنجاب کی حکومت بنا رہے ہیں گرا رہے ہیں نمبر گیم پوری کر رہے ہیں وفاق کے اندر حکومت تبدیل ہو رہی ہے اس کے بعد خان صاحب بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں پھر وہ اس کو ایک لانگ مارچ میں بھی کنورٹ کیا گیا ہے جبکہ چیک چیک انتظامیہ بتا رہی تھی کہ جی اس طرح کا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمٹ چینج کی وجہ سے بدترین سلاب آنے کے خدشات اور وہ ایسا ہوا اچھا اس میں اگر اس موجودہ کانٹیکس میں تو ہم دیکھیں تو ایک بے حصیبی ہے لیکن لانگ تیم اگر ہم دیکھیں تو دوہزار دس کے بعد سے ہی ہمیں تیار ہو جانا چاہیے تھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے یہ بنیادی طور پر جب سلاب کی خبریں آنا شروع ہوگی انیشلی یہ نہیں سوچا جا رہا تھا کیونکہ یہ بڑا ایک یہ بھی بڑا ایک غیرمہمولی واقعہ ہوا اس کی وجہ یہ کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سلاب جو ہے وہ اپر پاکستان جسے یہاں سے نورڈن ایڈیا زیادہ اس کا ایمپیکٹ آتا ہے پنجاب کے اندر دریائے چناب بپرتا ہے میں سیالکوڈ کا رہنا والا ہوں مجھے یاد ہے ہیڈ مرالا اور یہ سارے یہاں سے وہ آہستہ ایسا جو بیلٹ اپ ہوا اور اس کے بعد جا کے اس نے اس دفعہ سندھ کو زیادہ اور بلوچستان پر افیکٹ کیا یہ سلاب ایک دفعہ کی بات ہے یہ آتا رہے گا یہ وزید بھی ہمیں اگر درست اپنے آپ کو نہ کیا اپنی پالیسیز نہ بنائیں ہم نے تدابیم نہ کی تو یہ پرابلم رہے گی دو تین چیزیں ہماری عمام پہ بھی کال لیں کہ الحمدللہ جہاں سے تباہ ہوتے ہیں جن رستوں سے جن جگوں سے وہیں گھار آکے بناتے ہیں پہلی بات وہیں ہوتل بناتے ہیں نالوں کو روکتے ہیں کراچی کے نالے آپ کے سامنے وہ بھی بگ گئے جس طرح سے ایک سٹیٹ ریسپونس ہونا چاہیے تھا جو جوائنٹ سٹیٹ ریسپونس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا کیونکہ اس میں سب اپنی اپنی ڈیڑھ ایڈ کی مسجد بنا کر سیاست سیاست کھیل رہے تھے اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے اب سردیاں آ گئی ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ نہیں گئے ریئیبیلیٹیشن نہیں ہوئی اب جو جانے جائیں گی اس کا جو جو جوائنٹ ریسپونسیبیلٹی ہے اس ملک کی جو تمام لیڈرشپ ہے جس میں سیاسی اور غیر سیاسی میں تمام سٹیکھولڈرز کی بات کرتی ہوں اور کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے میں نے اس یہ جو فلڈ آیا اس دوران میں نے پورے پاکستان کا ٹریول کیا چاروں سوپوں کا اور بار بار کیا اور بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں اور کئی کئی دن میں وہاں پہ رہا ہوں لوگ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کنونسٹ ہیں اس بات پہ اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں ہمیں ڈبویا گیا ہے اور ہمیں پلاننگ کے تحت ڈبویا گیا ہے آپ کسی عام آدمی کو ہاری کو پکڑ کے بٹھا دیں وہ زمین پہ آپ کو نقشہ بنا کے بتا دے گا کہ ہمیں کیسے ڈبویا ہے آئی ایم ایف کو بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ اس سلاب میں اتنا نقصان ہوا اور اتنا خرچہ تو ہم نے کر دی اور سب سے زیادہ خرچہ ہم نے سندھ میں کر دیا تو آگے سے آئی ایم ایف نے ان سے کہا کہ بھائی جان رسیدیں ذرا دیں آپ بتائیں آپ نے کدھر کدھر خرچہ کیا تو وہ رسیدیں یہ دے نہیں رہے سندھ گورنمنٹ نے جس طرقے سے وہاں پہ جو آپ کے صدیوں سے اور کئی سالوں سے صلاح جاری ہے گوشٹ سکون ہے ایسے موقعوں پر آپ کو سرکار کی زودہ سرکار موجود ہی نہیں تھی تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں پتہ ہے اس سیریہ سے سلاب آئے گا ان کو کٹ وہ رستے میں رکتا 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 جب آپ شہروں تک آئے تو اس وقت تھوڑا سا رہ جائے اگر بڑے نہیں بنا پاتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر بجھ لیں گھار یا کچھ نہ کچھ تو کیے کریں تو کوئی دور اندیشی نہیں کوئی ویجن نہیں کوئی پلان نہیں اور ہم لٹتے رہیں گے انہی رستوں سے اور دوبارہ بھی آئے گا تو اسی طرح لٹیں گے گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کے چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی پولیسی بنائی کن کن ملکوں میں کیا سوال پوچھ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہم پاکستان مطلب وہ عمران خان کو کوئی تھوڑا بہت پتا تھا اس نے کوئی درخت لگانے کی بھی کوشش کی تھی ہم نے اس کا بھی وہ سوا ستے ناز کر دیا کہ اس میں کتنی بے ذابتگیاں ہوئی ہیں کتنے درخت سوک گئے ہیں کتنوں ویزا لگواہ کے امریکہ چلے گئے ہیں ہم نے اس میں بھی انہی چکروں میں پڑے رہے ہیں کہاں گلوبل وارمنگ یہ ان کو کیا کن چکروں میں ہیں یہ ان کا کوئی حال نہیں ہے دیکھیں پولیسی تو ہونی چاہیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کو بھی پولیسی بنانی چاہیے پچھلی دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ سونامی کی بات ہوتی تھی کہ بلینٹری سونامی اس سے پہلے تو ہم نے کبھی محلیات کی کوئی بات ہی نہیں سنی پاکستان میں اس طرح کے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ اگر ٹی وی پہ بھی کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایسی چیز تو ٹریکٹر کی دیکھوال اور صفائی آ جاتی ہو دی تھی بچپن میں پی ٹی وی میں ہم دیکھتے تھے آپ دنیا کے علودہ ترین شہروں میں ملک میں آپ کے تین چار شہر ہیں بلکہ ٹاپ ٹین میں جو چار پانچ ہیں اور چاروں پانچوں بڑے ہیں تو دو تین شہروں کے بارے میں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ان میں کچھ عرصے بعد رہنا مشکل ہو جائے گا جس میں لاہور بھی ہے جس میں کراچی بھی ہے جس میں پشاور بھی ہے تو سوچنا تو یہ چاہیے یہ خیر ہے ہمارے مسئلے میں ہمارا تو تین وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہے سترہ جولائی دو ہزار بائٹس پاکستان تحریک انصاف کے منحر فراقین کے ڈی سیٹ ہونے سے خالی ہونے والی بیس نشستوں پر زمنی انتقابات میں پی ٹی آئی نے تقریباً گرین سویپ کرتے ہوئے پندرہ نشستیں جیت لیں پی ٹی آئی نے اتحادیوں کے ارکان کی تعداد ایک سو اٹھاسی ہو گئی نون لیگ کو لاہور میں بھی شکست چار میں سے صرف ایک نشست میں دی چھپیس جولائی دو ہزار بائٹس ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ میں کال آدم کرا دے گی ہمزہ شہباز کو فارغ کر دیا گیا پنجاب کے وزیرعالہ کی کرسی پر چودری پروے زلائی براجمان ہو گئے چودری پروے زلائی کامیاب وزیرعالہ قرار دے دیئے گا پنجاب کی وزیرعالہ کے لیے اتنے ہنگامیں کیوں ہوئے اصل کہانی کیا تھی دیکھیں چھپیس جولائی کو جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا اس سے آنمڑ یہ واقعات ہوئے رہا تھے تو اگر آپ کو پاکستان کی سیاست سمجھ نہیں ہے تو وہ کہا جاتا ہے جو مبسر ہے وہ ایکسپیئینس لوگ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست ہے اور پنجاب کی سیاست پاکستان کی سیاست ہے اور پنجاب چونکہ پنجاب کا حجم اتنا بڑا ہے آدھے سے زیادہ پاکستان ہے پنجاب سے آپ دیکھیں نا کہ جناشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ اگر پنجاب سے ایک پارٹی جی جائے تو وہ باقی سب سے اسے ایک سیٹ بھی نہ ملے تو وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کا عوضہ لے سکتے ہیں پنجاب جس کا ہے یہ وفاقی حکومت میں ابھی سے چاہتے ہیں کہ پنجاب واپس حاصل کرے تو وفاق جو بھی ہوگا وہ پوشش کرے گا کہ پنجاب میں بھی حکومت بنائیں اور پنجاب میں پی ٹی کو حکومت ملنے کا بڑا نقصان ہوا ہے پنجاب اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ یہ گھر اور گھر تھا مسلم لیگ نون کا یہ منی لڑکانہ ہوتا تھا کبھی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بنی ڈاکٹر موبششر حسن مسلم لیگ نون کے لیے اور احساب شریف کے لیے بلکل یہ طاقت کی لڑائی تھی اور اس طاقت کی لڑائی کے اندر ہم نے دیکھا پھر جس انداز سے پھر سپریم کورن کا جب فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد پھر امیلان خان صاحب بھر بات میں آپ کو بتا ہے ضمن انتخابات میں گئے انہیں وہ الیکشن جیتے تو بھی یہ اگین یہ بڑا ہی ایک غیر معمولی واقعہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہوا یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ حکومت ویسے نہیں لائی گئی یہ حکومت ایک تو خود کو قانونی اپنے آپ کو ریلیف دینا تھا مقدمات میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بچوں کی انٹرنشپ تھی یہ ان کے بچوں کی پیڈ انٹرنشپ ہے ایک نے اگر اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا تو دوسرے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنائی پنجاب تو بہت امپورٹنٹ تھا اور ہر کسی نے ایڈی جوٹی کا زور لگایا پی ٹی آئی نے حاصل کر لیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ اتحادی کے ساتھ اور پی ایم ایل اینڈ واپس اس کو چھیننا چاہتی ہے پنجاب جس کے پاس ہے اور اس کے پاس مرکز اس کے سامنے بے باس ہے تو اس لیے یہ ایک بڑی سیاسی جنگ تھی جو عمران خان نے جیتی دو اگست دو ہزار بائیس الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر ممنوع فنڈنگ ثابت کر دی الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے غلط سرٹیفیکٹ دی یہ ممنوع فنڈنگ کیس تھا کیا اور اس نے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کی الیکشن کمیشن اور عمران خان کے درمیان کشیدگی کیوں بھٹی رہی یہ دو اگست کو جب یہ سارے کے سارا فیصلہ سامنے آیا ہماری نظر میں ہم نے دیکھا اس کو پڑھا دیکھیں اس کے اوپر ایک جو عام فہم آرگومنٹ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ ہے یہ کبھی بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا ہمارے آئینی ماہرین خاص رپر الیکشن کمیشن نے کبھی اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا یہ آٹھ سال کیس چلا آلموسٹ اس کا فیصلہ آ گیا اب پپلز پارٹی کا بھی یہ کیس چل رہا ہے اور مسلمی نون کا بھی چل رہا ہے اور ایم کیو ایم اور باقی پارٹیوں کا تو ساروں کا ان کا بھی چلائیں اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک بڑا بھونڈا قسم کا کیس تھا اس کا اس سے بھی زیادہ بھونڈا فیصلہ آیا اور اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ بھونڈا بیانیاں بنانے کی کوشش کی لیکن یہ تمام چیزوں کی آگے سے جو عوام نے بیانیاں لینا تھا یا اس کی پیزرائی ملنی تھی اور عوام کے اندر وہ نہیں ملنی لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے ایک چیز جو بنیادی سمجھنے والی ہے جو عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کی ویسے عمران خان کی سیاست یا عمران خان کی تحریک انصاف آ رہو ہو جائے گی جب تک ایک پولٹیکل پارٹی باہر سے پیسے لے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے اندر اس کی انوالمنٹ آپ اس کو ثابت نہیں کرتے تب تک اس کے اوپر آپ کوئی پبندی نہیں لگا سکتے اب اگر وہ چاہیں تو سپریم کورٹ میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں ریفرنس دائر کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کالا دم قرار دلوا سکتے ہیں اور وہ جا نہیں رہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عدالت اس کو اٹھا کے باہر پہنگ دے گی اور یہ سارا ایشو شروع ہوا موسٹ پابلی دس کا الیکشن کے بعد سے جب اس کی وہ پوری ریپورٹ آئی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں نہیں آئی اور اس میں جو اس وقت کی اپوزیشن یعنی نون لیگ کو ریلیف دیا دیا لیکن اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے ایمیج کے حوالے سے جو سیریس کنسرنس تھے ان کو ٹھیک کرنے میں ان کو ڈریس کرنے میں کوئی سیریس لس نہیں دکھائی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا الیکشن کمیشن اس کے فیصلوں میں مجھے وہ برابری نظر نہیں آتی جب دوسری سیاسی جماعتوں کو اور عمران خان کی طریق انصاف کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک جانبداری نظر آتی ہے چار اگست دو ہزار بائیس پی ڈی ایم ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بھیج دیا نو اگست دو ہزار بائیس اسلام آباد پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ٹیف آف سٹاف اور رینوما پی ٹی آئی شہباز گل کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج کیا گیا نو اگست اے آر وائی نیوز کی ٹرانس میشن موتل کر دی گئے ازادی صحافت کی دعوے دار حکومت نے چار ہزار صحافیوں کا معاشی قتل کر ڈالا موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سج کی زبان بندی کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیئے مختلف شہروں میں مقدمہ درج کرنا پولیس کے بلا وجہ چھاپے عدالتوں میں پیشیاں زمانتوں کے چکر کبھی اثر و رسوخ کی بنیاد پر آف ائر کرنا اور کبھی پورے نیوز چینل کی ہی نشریات کو ہی موتل کرنا اے آر وائے پر تو حکومت کی نظر کرم زیادہ رہی اس چینل کی سچائی کی ستم زیادہ چھیلے اور مقابلہ کیا جن صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں ارشد شریف سابر شاکر سمی ابراہیم امران ریاض جمیر فاروقی اور اے آر وائے نیوز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اماد یوسف شامل ہیں جن پر بے بنیاد الزمات آئیت کیے گئے تھے شاہد یہی وجہ ہے کہ دو ہزار بائیس کے پریس فریڈم انٹیکس میں پاکستان بارہ درجے تنزلی کے ساتھ ایک سو ستاون نمبر پر چلا گیا ہے اکیس اگست دو ہزار بائیس امران خان نے خاتون میجسٹریٹ اور پولیس افسران پر مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا عدلیہ نے اس کے جواب میں کیا کاروائی کی امران خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو شک خطابت میں یہ کہہ دیا کہ ہم وہا جو خاتون جج ہے ان کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے ہم ایک بحیثیت سیاست دان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو زبان میں بہت موتات ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں تو اگر آپ اوپر سے کسی کے خلاف بات کریں گے تو نیچے آتے آتے وہ گالی بن جائے گی حالانکہ کئی لوگ اس پہ امید لگا کہ بیٹھے تھے کہ امران خان اب نائل ہوئی ہو آنتے سگست دو ہزار بائٹس آئی ایم ایف نے پاکستان کو کرزہ چاری کرنے کی منظوری دے گی آئی ایم ایف کی کرز کی کہانی کتنی پرانی ہے حالیہ سال میں مہنگائی نے عام آدمی کو کتنا پریشان کیا ہمیں وہی ریئرٹ پہ دوبارہ پٹرول چاہیے وہی ریئرٹ پہ بھجلی چاہیے آئی ایم ایف کی کہانی تو میرے بچپن سے بھی پہلے کی ہے مجھے یاد ہے برکہ میرے خال ہے میرے والدین کے بچپن سے پہلے بھی یہ ملک آئی ایم ایف کے ہی حوالے یہی اس کی بدقسمتی ہے ہمارے جو خرچے ہیں وہ زیادہ ہیں ہماری کمائی ہیں وہ کم ہے تو کہانی تو آئی ایم ایف کی بڑی پرانی ہیں جب سے یہ نوٹنگ کی یہ جو جیرے بلیڈ آئے انہوں نے بربادی پھیر دی کب تک اس طرح سے حصلہ چلتا رہے گا پاکستان غالباً میرے خال میں ان چند ممالک میں ہے جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار جاتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی آئی ایم ایف سے رجوع کرتے رہے آئی ایم ایف سے مدد لیتے رہے لیکن انہوں نے کوئی اپنی حکمت عملی بنائی کوئی موشی پولیسیز ایسی بنائی کہ وہ اس چیز سے باہر نکل آئے اگین بہت سارے لوگ یہاں پہ آئی ایم ایف کو ویلن بنا کے پیش کرتے ہیں بھائی آئی ایم ایف ڈاکٹر ہے وہ کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلوائی نہیں ہے کہ آپ کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلائے گا وہ آپ کو کڑوی گولیاں ہی دے گا ابھی مجھے مستقبل قریب میں بھی آئی ایم ایف کی کہانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی اور یہ پروگرام مکمل اگر ہوگا تو شاید دوبارہ ایک اور پروگرام میں جانا پڑے کیونکہ جو لانگ ٹرن اس میں جو ری فارمز کی ضرورت ہے وہ کرانے کی نہ کسی کے پاس پولیٹیکل ویل ہے نہ کسی کے پاس اس وقت اتنے پولیٹیکل سٹرنٹھ ہے اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو یہ ری فارمز نہیں ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے محکوم رہیں گے آگے بھی آنے والے کئی پروگرامز ابھی ریسنٹ ایک سروی بھی آیا ہے کہ پاکستان اس وقت بزنس انویسمنٹ کرنے حوالے سے ہماری ریٹنگ منفی جا رہی ہے تو یہ بڑے ہی مشکل حالات ہیں اللہ کرے ہم آئی ایم ایف سے نکل جائیں لیکن فیل بک تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چلنا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ بل گیٹ کی بیوی کے ڈیوورس ہو یا سی ایر ایف ڈالر دیا اس نے اس ڈیوورس پہ تو کاش کوئی اب میں کیا کہوں ٹیلویجنز جو نیٹ ورک تھے وہ مجبور تھے کہ جب عمران خان تقریر کرتے تھے آکے خطاب کرتے تھے بولتے تھے اس کو وہ دکھائیں اس کو وہ سنوائیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پاکستان واپس کیوں نہیں جاتے ان کا کہنا تھا جناب ڈاکٹر اجازت نہیں لیتا جو ہی حکومت بنی ڈاکٹر نانوہ صرف اجازت دی کہ پاکستان جائے بلکہ یہ بھی اجازت دی کہ وہ فائنس منسٹر بنے پاکستان جائے ایون فیل کیا تھا ایک ملٹائی بللین روپی پروپرٹی تھی جو اون کی فیملی نے آج تک اس کی صفائی نہیں دے سکے پندرہ ہزار سے پچیز ہزار کے دبیان تنخواہ ہے اور پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں آ رہے ہیں سو کروڑ دو سو کروڑ چار سو کروڑ دیس اس کال منی لانڈری تو شاہ خانہ ریفرنس سے عمران خان صاحب کی سیاست کو پارلیمانی سیاست کو بورڈ بینک کو صفر نقصان موچا ارشت شریف کا قتل جو ہے وہ اس کے فیالات اس کے نظریات اور اس کی صحفت کی بنیاد پر ہوگا